بھائی میں نے کال تصویر تک کرنا لیے ملک لکھا ملک لکھایا ہے ربی کا یار آیا ہے قفر کو چھوڑ آیا ہے خدا نے رنگ لایا ہے صحابہ کے لبوں پر درہ تکبیر آیا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہیں خریے سے امین کرتا ہوں تمام دوست خریے سے ہوں گے بھائی آج جا رہے ہیں اسلامباد اور آج میں تن تنہ جا رہا ہوں یہاں سے نکلا ہوں گھر سے کیونکہ میں نے وہاں سے اکیلے جانا تھا اسلامباد تو میں نے فیصلہ یہی کیا کہ بھائی اکیلہ ہی چلا جانا میرے لیے کیونکہ اگر شکیل بھائی چلے گا تو ظاہر یہ میں دو دن ادھر اسلامباد ایک سلا اس طرف ہوں گا تو پھر یہ پریشان ہوگا یہاں سے جاتے ہیں سکھر اور سکھر سے فلائٹ پکڑتے ہیں اور میں نکل جاؤں گا اسلامباد علی بھائی وہاں سے مجھے سکھر سے ریسیو کرنے آئیں گے پھر گاڑی ادھر ہی ہوگی علی کے پاس پھر جب میں واپسی آنگا تو پھر علی مجھے ریسیو کرے گا تب تک شکیل میرے پاس آ جائے گا کیونکہ واپسی میں آتے ہی انشاءاللہ میرے اس طرف پر امران ہے گھر سے نکلا تو بجلی نہیں دی تو موبیل چارج نہیں تھا اس لیے بھائی چارجر میں ساتھ لے کر رہے ہوں اور یہاں سے ادھر سے چارج کروں گا اس کو آئی اکیل ہو جانا پہ ہونے کرے سوچوں تو ہکروں شخص کو جنگے کھڑ دے وہ طریقے کارچا سوچوں میں ہی اڈے دیویم بھاؤ چودری صاحب آسنے کالونی جو کالونی کا چودری صاحب وہ ہمارے مخلی میں رہتا ہے تو میں گیا اس کے اڈے پہ اور دیکھا کہ نوجوان کھڑا ہے اسٹوڈن لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو پہلے تو میں نے اس سے بات کی بلکہ میں نے اس سے بات نہیں کی مگر اس نے پوچھا کہ کرایا کتنا لوگ ہیں میں نے کہا تم کتنا توگی یہ کہتا ہے میں اتنے دوں گا میں نے کہا تھوڑا چڑو پھٹا ڈالتے ہیں میں نے کہا نہیں اتنے یار اتنے سے نہیں نیارو میں نے کہا ٹھیک ہے یا پیٹ جاؤ برحال یہ کرایا لینے کی نیت میری پہلے بھی نہیں تھی ناب ہے تو میں نے کہا چلو میں اکیلا جا رہا ہوں تو گپ شپ ہوتی جائے گی اور پھر اس بھائی سے تھوڑی گپ شپ ہوئی تو یہ تو بلکل قریبی دوست نکلا ہمارے جو کزن ہیں اور ہمارے جو دوست یار ہیں ان کا یہ کلاس میٹ ہے ماشاءاللہ آج کیا آلے بھائی خریت سے کیا نام بتایا آپ نے آپ نام ڈاکٹر شاہد کا یہ بھی ڈاکٹر شاہد ہے ماشاءاللہ اس نے ڈاکٹر شاہد موریوں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ان کا حوالہ دیا تو بھائی ماشاءاللہ اور آپ کریس ہیں جی ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں لڑکانا جا رہے ہیں میں نے کہا چلو بھائی چندانت بد تا بار ہیں مانا آج کیا ہم تھیو بد تا بار ہیں مجھو اکیلوں سفر مانا بور تینوں مانوں انہیں کرے بھائی اچھو دھالوں گا بھائی کافی دیر کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا ہمیں یہ تین بچ کے چھتیس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت ہم پہنچیں گمبرڈ اور گمبرڈ کے بعد بھائی اس بھائی کا دسٹاپ آ جائے گا یہ اتر جائے گا یہاں ٹنڈ رو مستی پھر آگے میں نے اگلے سفر آگے کہنا ہوئے 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 بھائی دیکھیں 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 ہاتھ سے اسی طرح ہوتے ہیں یہ ہماری بینیں دیکھتی نہیں یہ روڈ پہ اور ایسے ہی چل پڑتی ہیں بھائی اللہ معاف کرے اوکے سر اللہ خوش رکھے چلو شاید بھائی اللہ خوش رکھے بھائی شاید بھائی کی جو ہوتا ہے یہ تاں اجازت ہے یہ پھر پھر کند وقت ہے ادا کرنا سر سر تینکیو سر ٹھیکا تو بھائی کبھی کبھی ایسے کام بھی کر لیا کرو اور کچھ نہیں تو سواب تو ملے گا اور سفر بھی ماشاءاللہ اچھا ہو جاتا ہے کوئی اگر چونٹ وغیرہ مل جائے تو چلو اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور ہماری بھی گپ شم ہو جاتی ہے تو سفر صحیح ہو جاتا ہے باقی ایسے ہی بھائی ہر بندہ نہ اٹھایا کرو راستے میں سے کہ کسی کو اٹھا لیا ہے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہی جو ہے نا گھلے بڑھ جاتی ہے تو اس طرح ان چیزوں کا بھی خصوصی خیال رکھا کریں باقی اللہ بات آپ سب کی حفاظت کریں دوبارہ اکیلے ہو گئے اور سفر شروع ہے یہ بھائی کب سے میں دیکھ رہا ہوں بھائی کو آلے زندہ بات اب یہ سکھر پہنچکا ہوں ابھی اس وقت اور یہ سامنے اس ٹاپ ہے بابرلو بائی پاس یہاں لی کو میں نے فون کر دیا تھا وہ آیا کھڑا یہاں پہ یہ دیکھیں سکھر ہوئی یہ آگے لوگ ہمیں ادھر سے ریسیب کر لیں سلام علیکم سلام خوش آئے خوش آئے میری دیرکاتے نمبر لگے ہی ندھتا ہوں ہوتے بیٹا ہوتے بیٹا ہوتے بیٹا ہوتے چلو آنے گاڈی یہاں بائی پیار ہوتا ہے لوگ ہاں آسامین آجی صرف ہاں ہاں دوان میں ہا پہ آگے میں اس وقت ہوتے سے کھر پون یہاں ہوں اور یہ دور پلازہ ہے یہاں پہ میں سوچا بائی سندھ کی یہاں سے چائے پی کے بندہ پھر آگے نکلے کیونکہ پنجاب میں چائے تو اس طرح کی نہیں ملتی جو سندھ میں تیز پتی کڑک پتی اور دست کسوں کے ساتھ ہلکا سا پانی ہلکی پتی اور ہلکا بیٹھا یہاں کی چائے بڑی عالی شان ہوتے ہیں چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر نکلتے ہیں ابھی ٹائم ہے ساڑھے چار بج گئے اور پانچ بجے ائرپورٹ پہ پہنچنا ہوگا اس کے بعد پھر ہم نکلے گا چھ بجے فلائٹ نکلے گی یہاں سے اس کو میں نے بولا بھائی تم بیگ لے کر رکھو لیٹ ہو رہی ہے تو جب میں ادھر سکر پہنچا اس کو فون کیا بھائی ڈیال بیگ بیگ یہ تو زیانے مجھے دو بھائی ڈے واہ چھا اللہ خیر اے دو نظام دن چا چڑ دیں بیو خیرہ اچھا بیو چائے پی یہاں ہم لیٹ بھی ہو گئے ابھی پانچ بج گئے اور ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے یہ ہو جائے سیف دین چا چڑ سائن کے پاس آیاں بھی سائن چھا اللہ اللہ حمدل اللہ ابھی سکھر ائرپورٹ پہ پہنچ گئے اور یہاں ابھی پتریں گے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی ماشاءاللہ نماز ہو گئی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ابھی جہاز ہمارا پلٹ ریڈی ہے پھر انشاءاللہ ابھی چھے بجنے والے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی زبردست طریقے سے پہنچ تھے بھائی بھائی دوست ملیو نصر اللہ کے اندر ماشاءاللہ ساتھی پانچ ہوا جو خیران خوش آئے ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے دوانی درخواہ اللہ تعالی خوش رکھے اللہ تعالی پچھان انٹرنارشن کی جانے سے کپتان عمران خوش آئے ٹھیک ہے یار میں اسی جگہ پہنٹ پکٹ ڈر لگ رہے بہت یہ اس کے بنک ہے یہاں سے اس پیٹ کے ساتھ چل رہی ہے دیکھ رہے آپ جیگر 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ دو گھنٹوں بعد الحمدللہ سواد پہنچنے لیے اپنی جہال لینے کرنا ہی ہوں ایسا ایسا بھی نہیں کیا رہے ہیں موسیقی 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 اسلامباد پہنچتے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ٹھنڈ ہے تو اس وجہ سے آگے بھئی یکنی والے کے پاس پلے تو بہت جوندہ ہے اس کو یکنی والے کو یہ چاچا ملے اور یکنی پی ہے یہاں سے اور اسلامباد والوں کو پتر ہی نہیں تھا کہ یکنی پی ہے یکنی کیا جی ہے لیکن ہے بڑی مزدار ہے ہمارے ایریا میں ہے میں پتہ ہی نہیں آرہا ہے یہ بڑی مزدار ہے کبھی سندھ ہے نا سندھ میں آپ کو یکنی پلائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ بلکل یہ بارہ کوئی ہے یہاں پہ پروگرام ہے بس تھوڑا سا آگے جائیں گے یہاں سے ساتھی آگے ہیں بس ادھر ہی پروگرام ہے مزدار ہے ایریا میں جائیں گے والا سنسان خروش لوڑ کو پر کریں کے امارے کو امن hisاء عادی ایریا مستشطی ہیں قر� optا ہے اس Steori کphas صلوڑücke ماشاءاللہ ادھر ریکی آپ کہاں جارے لالا آپ کو اس اقبال کر رہے تھے بڑی صاحب کی حال ہے مجھے اللہ خیر ہے یہ سجا ہوا ہے ماحول خیرتا ہے آپ نے غالباً یہ سکھر سے اسلام آباد کے لیے پہلی دفعہ ہوا ہی سفر کیا ہے غالباً میں سے تو ہوا ہی سفر آپ کراچی سے اوکرت رہے تو کیسا لگا آپ کو سر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا چھوٹا جہاز حضرت اس میں کوئی ویبریشن کی پیشان ہے حضرت ہوتی ہے نا وہ تو چھوٹے جہاز بٹی اس چھوٹے جہاز پہ بیٹھا نہیں بٹی اس چھوٹے جہاز پہ بیٹھا بٹی اس چھوٹے جہاز پہ بیٹھا تو جب اس میں ایسے ویلنگ کی نا تو کھڑا ہوگا بیٹھا کو بیٹھا کہ کرنے میں اتار بیٹھا اچھوٹا ہے بڑا اللہ ہے یہ جو رکھ دیا اس کی چابی آپ کے پاس ہے حاں جی دےو نا ادھر سب کو گفت باندھ سب کے لیوپ شکل سے لے کے آئے میں تو اچھا نہیں لیکتا آپ سے گفت لے نا نہیں لے کے آئے نا نہیں لے کے آئے نا نہیں لے جب آپ گفت لے کے آئے نا کوئی تو وہ خلوص نہیں ٹکراتے چاہے جو مرضی ہو سندھیوں سے نہیں لینا چاہتے کوئی پر اکراتے ہیں سائن یہ اچھا بڑی بات ہے یہ بیگ بھی گفت ہے اچھا میری بات سنا ہے نہیں ہے دوسری بات یہ یہ جو سامان لے کے ہونے کہ وہ دکاتے نہیں اس لئے وہ دکانا نہیں ہے دکانا نہیں ہے وہ پھر اپٹر کیمرہ ہم سب کو دے دیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے سب راضی ہے اس پہ اوکے ٹھیک ہے جی سائی ہے سائی ہے یقین نہیں آرہا یہ سرپریس پہلے گا یقین نہیں آرہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم آمد ربی نے جس کو مانگا ہے خدا رنگ چھایا ہے ربی کا یار آیا ہے کفر کو چھوڑ آیا ہے خدا نے رنگ لائیا ہے صحابہ کے لبوں پر دارے تکبیر آیا ہے دارے تکبیر آیا ہے زمانے بر سے ابھی تک زمانے بر سے ابھی تک عمر کی سلطانی نہیں جاتی زمانے بر سے ابھی تک عمر کی سلطانی نہیں جاتی اسی لیے تو گستاخوں کی پریشانی کی جاتی عمر کے گستاخوں کا انچام جان لو حالہ دو عمر کے گستاخوں کا انچام جان لو حالہ دو اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں میں دوستوں کا تعریف کروانی آپ نے محفل میں بھی دیکھ لی مگر یہاں بھائی شاید نواز صاحب ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے بھائی ماز بھائی کیسے ہیں ماز بھائی یہ اکاشا بھائی اور یہ ان کو تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حافظ محمد بھٹی صاحب رات کے چار بجرے یہ بھی بتا دیا رات کے چار بجرے اور ابھی پروگرام پرگ ہو گئے چائپ پراتھا نوش فرما رہے ہیں حضرات ہمارے ماشاءاللہ حضرت کیسے رات پروگرام تو میرے خیال میں یہاں پہ آپ دوستوں سے اجازت لینی چاہیے یہ ویلوگ میرے خیال میں بہت لمبا ہو گیا ہو گیا بہت بڑا ہو گیا تو آپ دوستوں سے دعاوں کی درخواستیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی ادھلے ویلوگ میں تب تک دعاوں کی درخواستیں اگر دل کریں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ